حدالت کا فیصلہ خلاف آیا تو عوامی رابطہ مہم چلے گی نواز شریف اور شباہ شریف نے اتفاق کر لیا دونوں بھائی پارلمنٹ کی رہداریوں میں سرگوشیاں کرتے رہے قومی سملی حکام نے کمیٹی روم نمبر دو میں تاعتی اجلاس بلانے سے روک دیا بشیر چونہ خلاف ایک اور فیصلے کا دن قریب آ گیا بڑے اور چھوٹے میاں کی پلاننگ بھی شروع ہو گئی ملاقات کے دوران اتفاق کیا گیا کہ اگر فیصلہ حق میں آیا تو خاموشی خلاف آیا تو عوامی رابطہ مہم چلے گی بھائی سے ملاقات کے ساتھ نواز شریف نے پارٹی کی سنٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس بھی پارلمنٹ میں ہی بلا لیا بیٹھک لگانے کے لیے کمیٹی روم نمبر دو کو چنا گیا لیکن سپیکر نے روک دیا کہا گیا کہ نواز شریف رکنے سیمبلی نہیں کمیٹی روم استعمال نہیں کر سکتے اپوزیشن چیمبر میں اجلاس منقض کیا گیا نواز شریف کو سزا کی صورت میں حمزہ شہباز اور شاہد حاکان سمیت سینئر قائدین کی نگرانی میں عوامی رابطہ مہم چلانے کی تجاویز دی گئیں اور اپوزیشن سے بھی رابطہ کیا جائے گا اس سے پہلے نواز شریف پارلمنٹ ہاؤس پہنچے تو ان کے گارڈ سمیت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گارڈز کو اندر جانے کی جازت نہ ملی بشیر چودری 24 نیوز اسلام آباد